ہائے ہائے باز کذاب قدرتا ہائے ہائے باز کذاب قدرتا اجری کونج اڈن ہائے 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 باز کذاب قدرتا اے کجلی کونج اڈن اچھا چیر پیابش جارے اچھا چیر پیابش جارے اچھا چیر پیابش جارے پکڑ کھڑی سوشکار حقیقتا مختی صاحب قابض صاحب ایک بڑا تردست علمیہ ہے اللہ خریم مختی صاحب کی قبر نور رکھے آپ ان کے بسمان کام اللہ خیر بات یہ حاجی محمد 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 آپ حضرت اکیتو اکیلیہ میں تشریف رات مولانا حاجب عبدالنطیق حاجب عبدالنطیق حاجب عبدالنطیق وعلا آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی اللہ یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیقا اصلاة والسلام علیہ وسلم یا سیدی اللہ رحمت اللہ العالمين وعلا آله واصحابه اجمعین حضور سید السادات سیدی ورورشلی حضور مفقر اسلام مدد ذلہ العالی سادات اطحان علماء وارشان آج ہم اپنے بختوں پر نعضا ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نورِ اینینِ غصر ورا رضی اللہ تعالیٰ آمن ہو کی ایسی خوبصورت نصفت عطا فرمائی ہے اور آج زبدت التحقیق پر جو میرے جذبات احساسات اپنی جگہ میں میں حسوس کر رہا تھا وہ کچھ یوں تھے کہ حضور مفقر اسلام نے یہ کوئی مت سمجھے کہ آپ نے صرف زبدت التحقیق کے ذریعے سے ہی مذہبِ حق آلِ سنت والجماعت کی ترجمانی کی ہے عظمتِ صحابہ اکرام کا دفاع کیا ہے عظمتِ اہلِ بیعت کے جنڈے کو بلند کیا ہے نہیں نہیں بلکہ آج جو لوگ عظمتِ صدی کے اکبر کی بات کرتے ہیں عظمتِ فاروقِ آزم کی بات کرتے ہیں عظمتِ عثمان کی بات کرتے ہیں ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس وقت میرے سید اور میرے مرشد نے سب سے پہلا مناظرہ ملکلی نے صحابہ کے ساتھ کر کے صحابہ کی عظمت کے جنڈے کو بلند کر دیا جب بھی جب بھی جب بھی دین پر مشکل وقت آیا میرے سید نے میرے مرشد نے خواب تحریکِ ختمِ نبوت ہو خواب کہیں بھی کوئی ایسا موقع ہو جب نبیِ باپ کی عظمت کے خریم پر آ جانے کا وقت آیا اس وقت جس شخصیت میں پاکستان کے اندر سب سے بڑھ کے سینہ تان کے مخارف ان کے کو محاضر کو مندِ نظر نہ رکھتے ہوئے اپنی جان و مال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سب کچھ حتیلی پر رب کے سامنے آئے میں حضور مفقرِ اسلام کے لئے اور حضرت عزیل علیؑ کے لامے اس لیے آپ کی یہ تحریک یہ صرف یہ پہلی کاوش نہیں ہے بلکہ یہ ایک کرجمانی ہے یہ ایک علامت ہے حضور مفقرِ اسلام کی ساری زندگی جس کا عنوان کچھ اس طرح سے گنتا ہے کہ میرے زندگی کا مقصد میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر پرازی میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر پرازی میں اس لیے ہوں جاں کہ ساری زندگی حضور مفقرِ اسلام میں عظمتِ ظاہرہ کی اور میں کا مسکم جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں ہم خوشنصیب لوگ ہیں کہ سندو سیدان شریف کے سامنے بستے ہیں اس میں بیٹھتے ہمیں اپنے پیران اجزام کی ہستانوں کی زیارت ہوئی رہتی ہیں اور سب سے پڑھ کر ہمیں یہ فخر اصل ہے کہ ہم غلام ابنِ غلام ابنِ غلام چلے آ رہے ہیں اور آج تک ہمارے خاندان کی رگوں میں جو صحابہ اقرام کی عظمت شامل ہے جو محبتِ بیٹ شامل ہے جو محبتِ اولیاء شامل ہے اور جو عقیدہِ حق کا آہمِ سونت پر جمع ہمارے فراندام میں اور پورے علاقے میں کھوج رہا ہے اس لفظوں مفقرِ اسلام پر جائے ہیں یہ سلسلہ صرف ایک علاقے تک محدود نہیں ہے جب بات چلے گی تو پاؤں سے پاؤں شہر سے شہر ملک سے ملک جب پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے تو پھر محبتِ اسلام کے بارے میں ہلکی بات کرنے والے ان کو اپنے دیوان میں جاننا پڑے گا کہ عظمتِ صحابہ کی بات کرنے والوں اس کے لگیا کیا ہے تم نے دین کی کیا خدمت کی ہے جس شخصیت کا تعارف ہی یہ ہے کہ نبیِ پاپ کے دین کی عظمت کو بلان کرنا ہے عظمتِ صحابہ کو بلان کرنا ہے عظمتِ قرآن کو لوگوں کے دلوں میں پچھانا ہے اور عظمتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس طرح فاضل مکررین یہ ارشاد فرما رہے تھے اس میں میرا اور آلِ سنت والجماعت کا یا حضور مفقرِ اسلام کا تو کوئی مسور نہ ہوا کہ سرکارِ دعان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما دے من کنتم مولا ہو فعلی کیوں مولا جس جس کا میں مولا ہوں سوس کا علی مولا اگر سرکارِ دعان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما دے کہ آؤ کسی بندے کے دل میں جو مومن ہوگا اس کے دل میں پھوزے یعنی نہیں آسکے گا اور جو منافق ہوگا اس کے دل میں حبِ علی نہیں آسکے گا اس لیے کہ حبِ نبی زیرِ علی میرے حبِ نبی زیرِ علی حبِ نبی لاموں کا لامی جسموں کا جسمی حق نہیں مابیر ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے مشرِ کریم کا سائے عاطفت ہماری نسلوں کے سروں میں قائم دائم رکھیں اپر ہماری نسلِ آپ کے قدمیں کے ذریعہ عظمتِ رسولﷺ کے طرح میں سنتے ہو سنا دے جو ماما آلہ اکتبت کے لئے جنہیں اللہ مولا اے ودہ صاحب ایک صاحب قادری تشریف آتے ہیں اور سات منٹوں پر اپنا خطوہ بھی شکرتے ہیں یہ راتوں را رکھیں صدر بن کے آگئے جباتِ آلِ صاحب کے صدر تو ہم نے خود بنایا تھا لیکن وہ در فورم کے کیا کچھ آئے دی؟ ملتش مستان فورم 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 ہوا! پودمتبت ملتش مستان فورم ملتش ملتشم نگانا اے روزگار ہے اس وقت مشروع و مغرب میں نگاہیں دورتی ہیں لیکن اگر جرابیں لے کر ظلمت قدائے دنیا میں تلاش کریں تو سید ذائد حسین شہر کسانی بھی ہوتا ہے ہم نے نگاہ کیا ہے ان کے خطنوں کا بھی شکر بزار ہوں اور مولانا صلی اللہ علیہ وسلم خاص کرتے ہیں تشریف آئیں ساتھ ملے فضواتی نمدہو و نسلی و نسلیم و نا رسولِہِ قریم مبادہ و ملائے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْحَا يَجُوْكَمْ اِنْبَادِ مَا جَعَاكَ مِنَا لِمِ فَقُلْتَعَادُوا نَجُوْبِنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَعَاكُمْ وَنَ فُرْسَرْنَا وَأَنَ فُرْسَرْنَا وَأَنَ فُرْسَرْنَا وَنِسَعَاكُمْ ثُمْ هُنَا بْقَلِينَ وَنَجْعَا لَحَمْتَ اللَّهِ لَلْقَهَدِبِينَ سلاة اللہ مولانا لَلْهِمِ بَاللہِ وَمَلَاكَاتَ وَيُسَعَنُونَا لَنْ لَبِينَ يَعْنِ وَاللَّذِينَ عَمْتُ شَرْنُهُ عَلَيْهِ سَلِيْهُ مُتَسْلِيمَ اللَّهُ مُسْعَنَا وَأَنَهُ مَرْسِعَنَا وَأَنَهُ مُبْرِكُ وَسَلِّهِمْ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم السلام عليكم اپنے شیخ کی غلامی ہزاروں صدامتوں پر قربان ہے اور یہ مجھے شیخ میں گرکیش کروں کہ ان جوانی میں مجھے شاہد واسی ہوا اور اسی غلامی نے الحمدللہ ہر آبارگی سے بجائے بجائے سے بجائے سے بجائے سے بجائے سے بجائے سے بجائے سے بجائے اور یک درگیر موکم کی اس طرح سے حظمدللہ مضبوطی سے پکڑا کہ آج بڑا ہو گیا ہوں سکس سکس ہو گیا ہوں لیکن دروازہ اُسی مضبوطی سے پکڑا ہوں اور یہ بارہ نہیں صداد نہیں ہے تو آپ کے تھوکروں کی معتاج ہی آپ کے غلاموں کو مزدی ہیں یہ مزدی رہیں اور یہ جو مزدی مادی رشنب کی صدادت تھی یہ میرے حضران ہے یہ حضران بار پار اس طرح پانچ سال ہماری جماعت بلکل پورٹلی ڈمڈ ہو گیا گی تھی اور یہاں یہ پودھ ملک میں سب سے قرآنی سب سے بڑی جماعت تھی اور سبھی جدہ پیکار ہو گیا گی جس و جیسے اندرات نے پھر اس بار پیشی دفعہ بھی مجبور کیا آج تفعہ بھی کیا حضر صاحب کے نظرے گرہ کہ ملی اس بار نہیں پڑی لیکن ان پانچ میں ہی نمیں الحمداللہ نے بہت چیز خوش کا دکھایا گیا اور انشاءال ہمیں باقی ڈیٹھ سال میں بہت خوش کرنا ہے ہمارے ممشور پہ بہت بڑے ہیں حمداللہ تھوڑی سی بار میں ہم نے اندرانوں کا کنونشن کر لیا بہت خالق پائے والا پائے کی کانفرنس کی ہے ابھی حالی میں ہم نے پچھل اجوار کو کنونشن کیا لیویس کا ویمن کنونشن کیا اور چانت سو سے زیادہ خواتی حظمداللہ اس میں شریف ہوئی ہیں کہ مردہ ترقواہ تھا جب اندران خواتی کو آیا معمولی سے ایک کوشش تھی کہ ہمارے عدرت اللہ منکاری عبداللطیف صاحب قادری نے جب دم دماغ میں آیا اور انہوں نے کچھ لوکلی پیس اکٹے کیے کچھ کہا کہ میں پتخان جاروں سے علاوہ در دقام ناظرہ ہیں تو اگر آپ بھی کچھ کریں میں نے پاس ایک ہارٹ پونٹ پڑا تھا میں نے دیا دین جار در خود کٹے کیے اللہ نے شہ ساتھ لان یہ آنٹ شہ جگہ پر جا کر انہوں نے پانچ پانچ ہزار رو پر اہل سنت واجمال کا سیلیکشن کر کن کو دیئے ہیں اور ابھی علمہ ترجلہ یہ ہمارے علی اتوال کو پھر ہمیں ایک اور بڑا نمصبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قربانیوں کا اعلان کریں گے ڈی ایم پر انشاءاللہ چیسے دیکھر ہموں کے تقلصہ مسئلہ دے دیئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے مدار سنیں اور اپنے جو ارسنت واجمال کے خاص وہ لوگ جو واقعی کمیٹڈ سننی ہیں ہم انشاءاللہ ہم تک اپنی خدمات پہنچائیں گے اور ہم یہاں پر میلے میں بیٹھ کر انشاءاللہ پاکستان میں اپنے محصولت کا دفاع کریں گے نظر کہ یہاں پر اپنے لوگانوں کو اور بدلوں کو رماؤں پر مدار سنیں گے بلکہ ہم یہاں سے پیٹھ کر پاکستان میں انشاءاللہ وہ خدمات اجام دے گی پاکستان کی اکابریں وہ دائیں گے انشاءاللہ وقت تک آپ کرتے جائیں گے حضرت کبلان شیخ العدیس مفتی عدد مفتی غلام رسول صاحب کے اس حالے فرم کے لئے آپ بائی دماغ کیا گیا مفتی صاحب کی میں جو ابتدائی بات ہوئی میں صرف کو آپ کے گوشت کو ذات کروں پہلی مدبہ جب یہی کبھی بات نکائے سیدہ پر ہوئی تھی تو نکائے سیدہ کی سلسل میں میری مدبہ جب کتاب آئی اس سے اس کے بارے میں دعائی ہوتا ہی سنتے تو رہے لیکن جب کتاب آئی تو عدود کے اپنے مکری صلاحوں نے مجھے ٹیلی فون کیا مینچسٹر میں مصرح نمرتی مسجد ویٹوریا ڈارک پارک میں خاصی تھا کہ یہ پڑھا زیادہ بہت سے دغم زیادہ کہ اس را سے یہ کتاب لکھی گئی ہمارے خادیب دلوائس صاحب رمو مخور یہاں تشریف رائے تھے میرے پاس زوا کرتے تھے عدد صاحب ان کے ہاتھ میں کتاب بیگی نشان نبیس کو دیکھ کے مجھے ٹیلی فون کو رہاں میں پڑی وہی چپڑ پڑھا میں نے فوراں فون واپس دیا دوں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا رضل ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا منادرہ کرنے کے لئے نہ دیا تعالیٰ 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 میرا منادرہ اس صحیحوں کے ساتھ بہت پاتے میں سے خدا تعالیٰ نے بڑی کمیابیت آگئی تھی تو دماغ میں ہاری بہت تھی حضرت صاحب ان میں کہنے چاہتا کہ میں خود جب میرے ترامزہ آنے سے شاکر دکھ میں سے جانے پیکھانے جو لوگ ہیں وہ کوئی لکھے کیونکہ بڑے آخستانے کی بزبت ہے اور مجھے اس آخستانے کی بڑی شراب کوئی کون بات پتا ہے کوئی اور طریقہ ہوگا مجھے تقلیس کی بات مان میرے درمان میں آیا حضور اب وہ تو جو آپ بات کر رہے جاتے ہیں وہ تو ملتہ کشیر تو آپ کے اپنی کشار میں ہیں میں وہ کوئی میں میں نے کہا یہ شاکر لطیس مفتی آدم مفتی غلام رسول صاحب جنہوں نے بعد میں ناظر غلام رسول بلکہ غلام آجر رسول انہوں نے صاحب کیا مفتی صاحب خرام میں نے کہا سب فرمیوں آئیتے ہیں انہوں نے فتابا ماتکہ مجھے دیا تھا دوسرے دن میں نے خالertas کو دکھا یہ مصرہ انہوں نے بیان کیا اور انہوں نے بڑا زیادہ کے بیان کیا بڑی جوز سے بیان کیا مصر میں ان سے کہو کہ وہ میری بات آیاں گے وہ نچلے کمری میں کیا صاحب اکر والو چھاتے جانے میں نے ان سے خون کیا بات ہوگئی میں نے کہا یہ بات توی میرے حلب میں ہیں ہے یہ بات لیکن کتاب نہیں دے جن کا کتاب تو آگے آپ چلیں انگر صاحب کے پسٹر صاحب آپ کے اندازہ رہے پس یہ وہ پہلا جمعہ تھا